آج بنائیں گے ہم ڈیمین میر جو بہت در تیسٹی بنتی ہے یہ ڈیمین یا شیپ کی ٹرائب سے بنتی ہے جو یزولی وازہ میں انٹرسٹائن سے بنا جاتا ہے اس سے نہیں آپ ٹرائی کیجئے گا ضرور ہم نے یہاں پہ شیپ کی ٹرائب لیے ڈیڈ گل اس کو پروپرلی کلین کیا ہے اب اس کو پانی میں ایڈ کریں گے اور گالک ڈالیں گے ایک بڑی چمچ ساف میں ڈالیں گے ہلدی ایک چھوٹی چمچ اچھے سے مکس کریں گے لٹ سے کلوز کریں گے اور اس کو تین سے چار اوبار لائیں گے گیس پہ تاکی جو یہ ڈیمین ہے پروپرلی کلین ہو جائے اس میں سمیل باگ جائے اب واش کریں گے تھنڈے پانی سے اور ایڈ کریں گے پریشہ کوکر میں پانی ایڈ کر دیں گے اوپر سے اس کو پھر ڈال دیں گے اس میں ہم سپائیس پہلے ڈال دیں گے نمک ٹیس کی اکورڈنگ ساتھ میں ایڈ کر دیں گے ہم اس میں لال مرچ ایک چھوٹی چمچ پھر ایڈ کر دیں گے ہم اس میں ہلدی ہلدی کے بعد میں ہم � ڈال دیں گے کچھ کھڑے مسالے ایک ڈال چینی کی سٹک ایک بڑی الائچی تین چھوٹی الائچی اور تین سے چھوٹی لانگ یہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے جنجر تھوڑا سا لیا ہے اس کو میں نے پیل کر کے ڈال دیا ہے اس میں ساتھ میں ڈال رہے ہیں جنجر گالک پیس ایک بڑی چمچ اور ہلکا سا جنجر کا پاورڈر بھی اب اس کو مکس کریں گے سارے سپائسز کو اور اس کو لیڈ کلوز کریں گے لیڈ کلوز کرنے کے بعد اس کو آپ کو تب تک کوک کرنا جب ڈال دیا ہے کہ 90% یا 100% تک ڈال نہ ہو جائے پورا سوفٹ ہونا ہو جائے اسی میں اب لیڈ اوپن کر کے ہم چیک کر رہے ہیں اگر ڈیمن ہاتھ سے کٹے گی تو پھر یہ ڈال ہے آپ اس کو سیپریٹ کیجئے گا اس کے سٹاک سے کری سے اب جو ڈیمن ہم رکھیں گے نکال کے پہلے ہم لیں گے ڈرائیڈ فینوگری کلیوز یا کسوری میتھی کا پورا ڈبا اور اس کو تین سے چار اوبا لائیں گے پانی میں یہاں پہ ڈیمن ہم نے نکال کے رکھی تھی ہلدی والے پانی میں سے اس کو ہم اچھے سے چاپ کریں گے فائن آپ کو اس کو چاپ کرنا ہے چاپنگ بورڈ پہ تاکہ فوڈ پروسیس کا استعمال نہیں کیجئے گا یہ تھوڑا تھوڑا موٹے پیسز بھی رہنے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں چاپنگ میں یہ ڈیفرنٹ پیسز رہیں گے تو چاپ کرنا ہے آپ کو ساری ڈیمن کو اچھے سے چاپنگ بورڈ پہ تب تک جو ڈیمن کو اچھے سے چاپنگ بورڈ پہ تب تک جو ڈیمن کو اُبھل رہے ہیں اس کو تین سے چار اُبھالانا ضروری ہے تاکہ اس میں سارا کڑوپن نکل جائے ورنہ یہ ٹکی ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے کھا پھلا ہے پھلا ہے تھودی پانی سے واش کریں گے رہنے چھوڑکے فر اس کو بھی آپ چاپ کریں گے چاپنگ بورڈ پہ پر اس کو بھی آپ کو چاپ ہی کرنا ہے مکس اگرانے میں اس کو بھی نہیں کیちے گا چاب کریں گے اس کو اچھے سے ایک چاپنگ بورڈ پثر اور پھر ان کو فرائ کرنا ہے فرائ کرنے کے لیے ہم لیں گے مسٹرڈ آئل ایک پان میں اس میں زیادہ آئل نہیں sincerے لیں پھلا کرنا ہے اس کے بعد کون итоге جو آئل کرنے گے اس کے بعد گرمہ ہو کے اس میں آپ دعال دیں گے پہل کلر چینج بھی ہو جائے گا اور جو ڈیمین ہیں وہ سوفٹ بھی ہو جائے گی تو سمجھا جائے گا آپ کو ڈیمین فرائی ہو چکی ہے ڈیمین فرائی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں آیڈ کر دیں گے جو ہم نے کسوری میتھی رکھی تھی چوب کر کے وہ اس میں بھی ڈال دیں گے تو ان دونوں چیزوں کو آپ کو یاد رکھئے چوب کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ ویڈیو کشمیری میں بھی سننا تو کشمیری میں یہی ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ہے کشمیر فور فی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں میں پھر میں اس میں ہلکا سگی ایڈ کر رہی ہوں میں ایک چمچ تک تاکی تھوڑا وازوان کا ٹچ آجائے وازوان سال فلیور آجائے پھر اچھے سے مکس کریں گے آپ ان کو جب تک نہ دونوں پروپرلی فرائی ہو جائے اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو کری ہم نے رکھی تھی ڈیمین کی جس میں ہم نے ڈیمین کو تیار کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے کیونکہ سارے فلیور ڈیمین کے میں تیار ہے ڈیمین کی